عوامی نیوز کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تازہ ترین خبروں کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر گزشتہ رات کراچی ائرپورٹ کے قریب ہونے والے دماکے کی کچھ تحقیقات سامنے آگئی ہیں مبینہ حملہ اور نے کب کیا کیا اس حوالے سے کچھ اہم معلومات بتائی گئی ہیں دماکے میں تین غیر ملکیوں سمیت چار افراد ہلاک اور سترہ افراد زخمی ہو گئے تھے دماکے سے مجموعی طور پر بارہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا متاثرہ گاڑیوں میں ایک پولیس موبائل اور دو رکشے بھی شامل ہیں تفتیشی حکام کے مطابق حملہ اور تین دسمبر دوہزاد تئیس کو دو ساتھیوں کے ہمرا کراچی آیا تھا تین دسمبر کو صدر میں واقع ہوتل میں انٹری کی چار اکتبر کو حملہ اور دوبارہ کراچی آیا اور صدر میں دوسرے ہوتل میں رکا حملہ اور نے ائرپورٹ کی اطراف کی ریکی کی اور موڈل کارونی سے ائرپورٹ سگنل پر پہنچا جبکہ حملے سے قبل کراچی کے مختلف علاقوں میں حملہ اور نے قیام کیا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی ریجسٹریشن پانچ دسمبر کو کرائی گئی تھی چینی باشندے بینکوک سے کراچی گزشتہ رات دس بجے پہنچے تھے کار سوار خود کے شملہ اور غیر ملکیوں کی کافلے کے نگلنے کے انتظار کر رہا تھا کافلے کے سگنل کے قریب پہنچتے ہی کار سوار نے اپنی گاڑی غیر ملکیوں کی گاڑی سے ٹکرا دی کار میں ممکنہ طور پر بارود تھا جس سے گاڑی مکمل تباہ ہو گئی دوسری جانب دماکیے میں استعمال کی گئی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا ہے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ خود کے شملے میں استعمال گاڑی جس کے نام تھی اس کا نادرہ ریکارڈ مل گیا ہے گاڑی کی تفصیلات چیسز نمبر سے حاصل ہوئی تفتیشی حکام کا بتانا ہے کہ نادرہ ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ بلوجستان تک پیلا دیا گیا ہے تفتیشی حکام کے مطابق گاڑی جس شخص کے نام تھی اس کی شناختی دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں اس شخص کے زیر استعمال سیموں کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے